اسلام علیکم جی میں سجاد جاڑتے تسی میرے ہو میرا یوٹیوب دا چینل ویڈکو پنجاب پیارے ہو جوندے باس دے رہو آج جی اسی اداکار شان دی والدہ اداکارا نیلو بیگم دے بارے الف تو یہ تھی کر تو آڑنا پوری کہانیوں نہ دی سانجی کرن جا رہے ہیں امید کرن گا اگر تسی ساڑے نہ جڑے رہو گے تے ویڈیو نو محبت دے ہو گے لاؤ پھر چینل تے نوے آگے ہو تے کارلو محبتہ نال سبسکرائب ویڈیو نو لائک کرو کمنٹ بوکس وچے دسو کہ ساڑی یا ویڈیو تسی کس علاقے وچے کس زلے وچے بیاکے تے ویخ رہے ہو بیلیو شان صاحب دی والدہ ماجدہ اداکارا نیلو بیگم صاحب با انیس سو چالی وچے سرگو دے دے لاکے کسبہ جی بھیرا او تھے ایک مسیحی فیملی دے ویچونا دا جنم ہویا اسے تے ماپیاں نے نیلو بیگم دا جرا اصل نہ رکھیا سی نا کیوں اسے کیوں کریسچین صاحب تھے انہ دا نہ اسے صاحب نہ رکھیا جانا سی سنتیا الیکزینڈر فرنینڈس ہونا دا نہ سی تے ایک گریب فیملی سی زیادہ نیلو بیگم صاحبہ زیادہ پڑھ نہیں سکی ہیں تھوڑی تلیمیں نہ حاصل کی تی تے اے پھر انہوں نے شوق پہ آگیا فیلم انڈسٹی ویچونا دا اے اداکاری تا شوق پہ آگیا لہٰذا یہ لاہور آگئی ہیں فیلم انڈسٹی ویچے قسمت عزمائی کرن تے انہوں نے اپنا نا جی سنتیا الیکزینڈر فرنینڈس تو چینج کر کے تے نیلو رکھ لیا پھر انہوں نے چھوٹے موٹے جنے نے ایکسٹرا تو سٹار لیا ایک امدیاں ہیرون نہیں آگئی ہیں اے میں نہیں رول پر ڈیس ہونے ہونا بھی جاندے تے جنے بلکہ رول نہیں کیسے تسی کیا سکھ دے صرف فیلم انہوں نے چہرہ ہی نظر ہوندہ ہے بھوانی جنکشن فیلم سی جنے کی امریکہ بنا رہے آسی امریکی پروڈوسر بنا رہے تھا تے پاکستان چھوٹ ہو رہی سی وہ اے نا دی پہلی فیلم سی بطور ایکسٹرا پھر چھپنجاب یہ فیلم ایک پنجابی سور میں تے بڑنی فیلم جی دلہ پٹھی انہی سو چھپنجابی بڑنی بہت آؤٹ کلاس گریٹ موووی جیدے ویچے صرف نیلو بیگم نا ایک چلکیا نا دی چہرے دی نظر آئی باس پوری فیلم جے یہ بھی ایکسٹرا سی پھر بے لیو انہی سو چھپنجابی یہ فیلم ماہی مندہ جیدے ویچے زریف صاحب دے تو انہوں پتا ہے کہ گانا پکچرائز ہویاں بہت زیادہ مشہور ہو اس ویلے آج بھی مشہور ہے رنوالیاں دے پکن پر اوٹھے دے چھڑیاں دی آگنا بھلے اس فیلم میں اس گانے میں جو شوٹ ہو رہے ہیں تو اسی بیکھو گے نا نیٹ تے پیا یوٹیوب تے تو ایک گانا چال دیاں دو کڑیاں بخائیاں گئیاں نے جڑیاں دیوار دے نا لگیاں دیوار دے بیٹھیاں دیاں انہوں میں چھو ایک کڑی جڑی ہے نا او اداکارا نیلو بیگم ہندی ہے صرف انہی سارا اونا دا رو لے جی کہ صرف خائیاں گیا کہ دو کڑیاں کھلوتی ہیں بس پھر چھپنجاد یہ فیلم سابرا بچ ایک نکا جنا اینا دا رول ہے ایسی کہ جیدے بھائی تھوڑا جنا پتا لگ دا سی کہ ایوی کو کڑی ہے بھائی یعنی کہ انہی زیادہ انہوں نے سٹارٹ بچ میند کرنی پئی ایکسٹرا تو پھر انہوں نے میند کر دیاں کر دیاں انہوں نے فیلم آج آئیٹم سانگ بہت زیادہ کیتے انتہاد مجرے کیتے انہوں نے پھر انہوں نے ویمپ دے رول بڑے کیتے پھر سانوی کردار چھوٹے موٹے کرداران تو انہوں نے شاندی والدہ نے سٹارٹ لیا پھر انتہاد آروج بھی انہوں نے دیکھے پھر انیس سو ستونجا دی فیلم انہوں مل گئے جیدہ ناسی سات لاکھ جیدے ویچ ایک گانا پکچرائز ہویا اسی جیدے چھو نہ سمجھ لو کہ آئیٹم سانگے نہ آئیٹم نمبر کیتا ڈانس کیتا رکس کیتا آئے موسم سوہانے رنگی لے ایدت انہوں نے ڈانس کیتا کہ جتھو انہوں نے سمجھو کہ انہوں نے ایک پہچان بن گئے کہ اب ایک کڑی نمی آئی ہے سونیوں اے او دور سی کہ جدو ٹاپ گلاس ہیرونہ نور جہاں صاحبہ سورن لطا صاحبہ سبیحہ خانم صاحبہ تے مسرط نظیر صاحبہ انہوں نے روح سی توتی بولنا سی انہوں نے تے انہوں نے ویچ آکے اداکارہ نیلو بیگم نے ایک پہچان بنائی تھی انہوں نے نال سانوے کردار کی تے اگے چل کے دیکھو کہ ہیرون کی میں آئی انہوں نے اداکارہ ہوا دے نال تے پھر انہوں نے چار پانچ سال جڑی انتہاد ہی محنت کیتی ہے نا کہ وہ زمانے دی ہیں ٹاپ کلاس ہیرونہ جویں شیرین صاحبہ بہار بیگم صاحبہ خسنا صاحبہ پھر یاسمین صاحبہ لیلا رانی دیبا پھر جی پھر دو صاحبہ انہوں نے سب دن آل انہوں نے سانوی کردار کی تے اپنے وقت دیاں ساریاں ہیرونہ پھر نیلو نے انہوں نے زیادہ محنت کی تھی کہ ساریاں جڑی انہوں نے سانوی کرداراں میں چھے نیلو بیگم صاحبہ پھر دن آل آئیاں یعنی کہ فرسٹ ہیرون نیلو تے سیکنڈ ہیرون جڑی انہوں نے اے اداکارہ وانیاں انہوں نے یہ روجوے کیا کیونکہ نیلو پاکستان فلم ڈسٹی دی وہ واحد ہیرون سی کہ جڑی یکسا مقبول سی اردو فلمہ میں چھوی یہ پنجابی فلمہ بیچ بھی حالانکہ نیتے ٹیگ لگے ہوں دے نیا پنجابی دی اداکار نے اے اردو دی اداکار نے لیکن یہ دونوں فلمہ بیچ فٹ ہوں دیسے پھر بیلیو انیس سو باردہ سال شروع ہو گیا تے انہوں نے فلم آگئی جیدے چنہ نے ٹائٹل رول کی تا ہیرون دا بنجارن فلم وہ فلم تے میں کوئی کہا نہیں ساکتا وہ سمجھو کہ نہایت ولگر فلم انہا دے بہودہ قسم دے نیلو بیگم دے وہ دے دانس پیش کی تے گئے سمجھو کہ وہ ایک آئٹم کر لے تو عورتے یا فلم جڑیئے نہ انہی زیادہ مقبول ہوئی انہوں نے بتا وہ زمانہ ہی آئیسا ہی کہ وہ عورتے آجتے ہیں چیزیں ویکھنوں لابدیاں نہیں سکیتے میرنا پہتا انہوں نے پہلے دس سے آیا کہ آئیتوں کو پندرہ ویس سال پہلے ایک بندہ سی بابا سی بلکی ہو تو میں نے کہنے دا یارو اس زمانے چھے ایک فلم آئی سی وہ صرف ہی روندہ نا انہا سرا پیٹ بخوایا گیا سی کہنے دا سی پوری فیکٹری والے ہوتے ہیں منڈے سارے گئے زیادہ دعائی پہ آگئی سی کہ فلم میں چھے ننگی کڑی بخوای گئی اسی طرح بنجارن میں چھے انہا دا ایس سمجھو کہ شو پیز دے تو عورتے پیش کیتا گیا وہ فلم ہیٹ ہو گئی اگینو انتحاد فیر اینا نے مجرے کی تے فلم آئی چھے پھر انیس سو تریٹ دی فلم شکوا ویچے درپند نال اینا نے وہ عجیب و غریب جی حرکتہ کی تیا داما و خانیاں کہ وہ بھی سمجھو کہ نہیں ویکھن دے کابل کام پھر تریٹ دی یہ فلم قتل کے بعد فیر بیٹی میرا ماہی یار مار اببا جی پھر بدنام لادو چگل خور راوی پار ایو فلم آنے کے جیدے ویچے بطور رکاسہ بطور رکاسہ تھرکی آواز تے اداکارا نیلو بیگم دے جرے نے مجرے ڈانس پیش کی تے گئے انیس سو ستونجہ ویچے اداکارا نیلو بیگم دیا اٹھ فلم آن سینل مینیاں زینت بڑھی ہیں جنہاں بھی چوئے کہ یکے والی تو انہوں پتا ہے بہت زیادہ مشہور فلم ہے مسرط نظیر صاحب آدی اوہ اس فلم ویچے اداکارا نیلو کے منڈا بڑھی ہیں جڑی کے مسرط نظیر تے آشکو جن دی ہے پھر انیس سو ستونجہ دی فلم سیتی ویچے نیلو بیگم نے ہی دا رول کیتا تو انہا دے مقابلے رانجے دا کردار کیتا انہیں سینل پٹی نے پھر انیس سو اٹھونجہ ویچے اداکارا نیلو صاحب آدیاں نو فلمہ سینل مینچ لگیاں ریلیز ہویاں جیدے ویچے دو فلمہ جڑی ہیں اوہ کچیاں کلیاں تے نئی لڑکی دو فلمہ بطور فسٹ ہیر ون سن جڑیاں کے دونوں فلوپ ہوئی ہیں انہ دونوں فلمہ دے ہیرویں بڑے سن اسلام پرویس صاحب تے ایس سال دی سب تو جڑی وڈی فلم جڑی کے گولڈن جوبلی جی نے منائی اوہ دا ناسی آخری نشان جیدے ہیرو سدیر صاحب صاحب تے ہیر ون ہونا دی مینہ شوری صاحب تے اداکارا نیلو بیگم نے ایس فلم میں چے سائیڈ ہیر ون دا رول نبایا سی تے باقی فلمہ جٹی دربار پھر جانے بہار تے زہر عشق اے باقی فلمہ سی جیدے ویچے انہ نے سانوی کردار کی تے تے انیس سو اناٹھ ویچے نیلو صاحب آدیاں بارہ فلمہ سین میں آدھی زینت بنیاں جیدے ویچے دو فلمہ ویچے انہ نے فسٹ ہیر ون دے رول کی تے ایک کسی ناغن او دے جی رتن کو مارے نا دے ہیرو سان تے ویلن دا رول کی تے سی یوسو خان صاحب نے تے دوسری فلم جیدے ویچے انہ نے فسٹ ہیر ون دا رول کی تے او سی ساتھ تھی تے ہیرو سان انا دے درپن تے انیس سو سٹھنو نیلو صاحب آدیاں جی ناؤ فلمہ ریلیز ہو یا جیدے ویچے انہ جیدے ساری ہیں اور دوسان ایک فلم سی انا دی بطور فسٹ ہیر ون جیدہ نا سی انساف تے کمال ہیرو سان ایک کامیاب ترین فلم سی پھر انیس سو اکاردہ سال آگیا تے نیلو صاحب آدیاں تین فلمہ ریلیز ہو یا تے تینین کام ہوئی گیا پھر بیلیو انیس سو باردہ سال آگیا تے نیلو صاحب آدیاں جی اٹھ فلمہ ریلیز ہو یا جیدی ہیں کہ ساری یہ ٹوٹل ہی اردو فلمہ سی پنجابی کوئی نہیں سی ایک سال ہے نا دی فلم انہوں نے دو فلمہ بہت زیادہ سپر ڈوپریٹ ہو یا جنہوں نے ایک بنجارن جیدہ میں تو انہوں پہلے دس سے ہے تو ایک والگر فلم سی جیدہ چے انہوں نے جسندی نمائش کی تھی گئی تے دوسری فلم سی ازرا تے سجنہ انیس سو تریڑ دا سال آگیا تے نیلو صاحب آدیاں آٹھ فلمہ سینیمیچ ریلیز ہو یا جیدے ویچ چے انہوں نے فلم جی جیدی سینہ اپنا دامن اردو فلم او دے چے انہوں نے ویمپ دا رول کیتا تے سمجھو کہ انہوں نے آخری فلم سی بطور ویمپ کیونکہ اس تو بعد انہوں نے توبہ کر لی سی کہ ایسران دے واہیات رول نہیں کرنے یہ دے ویچ چے سبیحہ خانم صاحبہ تے سنتوش کمار صاحب انہوں نے جوڑی سی تے کمال فلم سی آئے اسے سال انہوں نے جیدی ایک پنجابی فلم میں ریلیز ہوئی جیدہوں پھر پنجابی فلمہ دے ضرورت بن گئی ہیں موج میلا او دے چے انہوں تا رول انتہائی خوبصورت ویکھنوالا پھر پیاریو انہوں نے سو چاوردہ سال آگیا تے نیلو صاحب آدیاں جی اٹھ فلمہ ریلیز ہوئی جیدے ویچ چار پنجابی تے چار ہی اردو سان پھر ہم ڈاچی تے میرا ماہی پنجابی سان دونوں سپریٹ تے اردو بچوں گہرا داغ تے بیٹی وہ بھی سپریٹ رہی ہیں پھر انہوں نے سو پہنڈ دا سال آیا تے نیلو بیگم دیاں دو فلمہ جڑیاں نے اوہ ریلیز ہوئی جیدے ویچ چے بطور رکاستہ جیدے ویچ چے نا نے ایک سمجھے مجھے کرنوالی قریدہ کردار کی تا اوہ فلم دا نامی رکاستہ سی دوسری فلم لاہور دی تریح دی پہلی سمجھو پلاٹینم جوبلی فلم سی جیدہ نا سی جیدار اے اوہ فلم جیدار سی کہ جیدے ویچ اپنے وقت دی ٹاپ دی ہیروان شیرین صاحبہ نیلو دنال انہوں نے یعنی کے سیکنڈ ہیروان دا رول کیتا ہے وقت بدل دا رہن دا ہے نا یہ انہوں نے پیرے بدل دے رہن دے کدھی ہیڑ دی اوہ تے بھی ہو جاندی ہندی یہ سمجھ آئی نا پھر کمال دی اگر نیلو صاحبہ دی گالہ سنڈوالی یہ تریح دی انہوں نے کارنامہ سر انجام دیتا ہے کہ یارہ فروری انیس سو پیٹن پاکستان میں شاہران آیا یعنی کہ ایران دے حکمران صاحب جنہیں پاکستان تشریف لے آئے کہ سرکار نواب آف کالا باغ نے حکم دیتا کہ نیلو صاحبہ انہوں نے لے اندھا جائے کیوں کہ اس فرح لے توتی بول دا سی روج سی ہونا دا کہ انہوں نے لے آگے تے شاہران دے سامنے نچوایا جائے جی دانس کر آگے تیسی کہیے کہ ساڑیاں تی ہیں پہنے آسنا تو آٹے سامنے نچن گیاں جیسی وا 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 کران گیا مال تے بٹو رہاں گیا یا عزت کمائی جا رہی ہے جی ساڑی ہو کمنا نہ دے حالات اسی بے گھلو کہ جدوں باروں کوئی صفیح رہا ہوندہ ہے اسرہ بلال اندری یہ کوئی عزت اسی کرنڈے ہونا دی یہ اپنی بزتی کروا رہے ہیں لیکن جدوں صدہ پہ جا گیا نیلو صاحبہ دے کول کہ آگے ترکس کرو جی صاف انکار کر دے انگر نہیں کرنا تو ہم کیاں دیتیاں گئی ہیں یہ تو دا کیا جاندہ ہے کہ تری گواہ کہ اداکارا نیلو صاحبہ نے خود کوشی کرنڈی کوشش کی تھی کہ میں اتھے جا کے رقص نہیں کرنا میں ایک اداکارا ہوں میں ایک اداکارا ہوں جی فلمہ جکام کرنی میں میں اصلاح جا کے کو مجھ نے نہیں کر دی میں کو کوٹھے والی تھی نہیں نہ کیتا خود کوشی کرنڈی کوشش کی تھی دیری نے نہیں جا کے کیتا بہت چنگا کیتا انہوں نے عزت بچانہ انہوں کے اندے نے انہوں ہی پتا لگے شاہی ران اس سے ہی پھر واقعے تو متاثر ہو کہ نیلو صاحبہ تو متاثر ہو کہ شان صاحب دے والد ریا شاہی صاحب بہت بڑے رائٹر پروڈوسر ڈیریکٹر انہوں نے انہوں نے عشق ہو گیا ایسا پھر عشق ہویا کہ انہوں نے شادی کرنے شادی کرنے تو بعد اداکار اوہ سویلے اوہ سویلے نیلو صاحبہ نے شادی تو بعد جرا فرم رسٹی چھاڑ دیتی اوہ سویلے چالی فلمہ انہوں نے زیر تکمیل ساں جیڑیاں تکمیل کرانے تو بعد انہوں نے کہا اگو میں نوی فلم سائن نہیں کرنی کوئی انہوں نے سنتھیا الیکزینڈر فرنینڈس تو نا چینج کر کے کیونکہ مسلمان ہو گئی ہیں سن نا چینج کر کے آبداری آز انہوں نے رکھ لیا پھر آبدیاں شانان ہیں کہ جنہوں چاہے جدوں چاہے حدایت اتا فرما دیں اللہ پاک سب کے اپنی آرامتہ کریں یہ شادی ہوئی سی چودہ اکتوبر انیس سو چھ آٹھ میں چھ آٹھ میں چی نیلو صاحبہ دیاں نو فلمہ پاکستانی سینمیہ تے ریلیز ہوئی ہیں جنہ میں چون لادو نظام لوہار اببا جی پھر بدنام پھر انپڑ شاندار فلمہ ویکھنوالیاں جنہ میں چون دلدہ جانی فلم انا دی اوٹ کلاس فلم سی سپر ڈوپر اٹھ ہے پھر یار مار انا دی فلم سٹارٹ دی پھر چٹان میں یہ بھی کمال فلم سی پھر انیس سو اٹھاردہ سال آگیا تے تین فلمہ انا دی ریلیز ہوئی ہیں جنہ میں چون انا دی سب تو بہترین فلم سی جگ بھی تھی پھر انیس سو انہ تردہ سال آیا تے دو فلمہ صرف انہا دی یا سیلمینز لگی ہیں جیدے ویچے ایک پاکستان دی پہلی ڈائیمنڈ جوبلی فلم رہی ذرکا جیدے ویچے واقعہ سارا پیش کیتا گیا کہ شاہران آیا تے اوہ جنہ بھر ڈانس کرنا ہے جنہ بڑا مشہور گانا نہیں ہے حبیب جالب سابدہ لکھیا ایک بولا والا کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے اوہ انا دی فلم آیا گیا تے ایوہ فلم ذرکا جڑی اوہ سویلے دی اوہ نا دی ریلیز شدہ آخری فلم سی پھر اینا نے کوئی پانچ سال تقریب اینا دی کوئی فلم نہیں آئی کیونکہ فلمانہ پہلے چھاڑ دیتی ہیں پہلی ہیں پوری ہیں کروارا گو کوئی نوی سائن نہیں زن کر رہے تے فیرو بعد قسمت سال آگیا انیس سو بتردہ کہ جدوں شان صاحب دے والد ریاض شاہ صاحب جڑی نے اچانک جرد دلدہ دورہ پین نال اور جڑی نے دنیا تو کوچھ کر گئے اگلے جہان تو رگئے پھر تین بچے سن پچھے نیلو سائب آدھیں انہوں کیویں پالنا سی مجبوراً انہوں دوبارہ فلم رسی جوائن کرنی پئی انیس سو چوہتر ویچے نہ دی واپسی ہوئی واپسی ہندین ہے کہ ایسی فلم پھڑ لئی جنہیں تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں ہر پاس سے سمجھو کہ فہاشیدہ دور دورہ دور دورہ ہو گیا جی وہ فلم سی انیس سو چوہتر دی خطرناک جیدے بھئی تو انہوں پتا ہے کہ انتہاد والگر ڈانس ننگا پنگا سارا کوئی بخایا گیا ہے جتویں انہوں اگے فیر فلمہ ملنی ہے شروع ہو گئی پھر انہوں انتہاد اگے کام کیتا ہے ہیرون تو انہوں ہیرون شپ دا زمانہ ختم ہویا پھر انہوں نے سرکار میری ماں دے سسدے رول بڑے شاندار کیتے خاص کر میں نو تیرہ نہیں فلم ایک علی جاہ صاحب دی ممتاز بیغم دی انہوں نے سسدہ رول کیتا ہے میں کہنا یار موٹی پرو کے رکھ دیتے انہیں نیلو صاحب آر نیلو صاحبہ نے اپنے پہلے چودہ سالہ کریئر ویچ کوئی نبے فلمہ جی کام کی تا تیچوہ ترتو بعد انہوں نے سمجھلو کے کوئی پنجاب فلمہ جی کام کر لیا نبے پچانوے تکر پھر نیلو صاحبہ نے یہ بھی ازاز حاصل ہے کہ اپنے پتر شاندی پہلی فلم بلندی انہوں نے نبے ویچ اوڈج بھی کام کی تا پھر نگینہ فلم شاندی یہ اوڈج جی انہوں نے خوبصورت رول نبایا انہوں نے آخری فلمہ جی رہی ہیں کوئی میں تو انہوں نے داست دینا کہ جی میں بلندی پھر نگینہ پھر ناغن رانی پھر فتح انیس سو بانوے دی تی دو فلمہ انہوں نے دیا کہ جیڑیاں ریلیز نہیں ہو سکی ہیں اوڈجو وارننگ تی کافی ہاؤس نے ٹوٹل انہوں نے کوئی ڈیڑھ سو تو زیادہ فلمہ جی کام کی تا ہے تی پھر اوڈجو ویڈا آگیا کہ جدو سب نے کرلم کر لیا اس دنیا تو جانا ہے تری جنوری دوزار اکی نو اسی سال دی عمر ہنڈا آکے تی رابسوں نے کلتور گیاں فوت ہو گیاں لاہور ویچی دعائے کہ اللہ پاک اوڈیاں گلتیاں کتائیاں کمیاں ماں فرما کے جنت الفردوسج آلہ سونا ستھرا کا رطا فرمائے تی اوڈا دے پیشلے آلو لاتے اللہ پاک اپنیاں رحمتہ کرے پیاریو دیو جاستان کسے ہور ویڈیو دنال کسے وڈی ایکٹرس وڈی ایکٹر دنال انہ دی جان کرے لے گے وڈی سیوہ چاہاں گے اپنا بہت سارا خیار رکھو اللہ بے لے